انشاءاللہ دوسری نشست جڑی ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد جڑے صاحبان باہر تشریف رکھ دیو نشستان چار دیو تے جائے جشن تے آجو تمام اہل اسلام تمام مؤمنین کے گزارش ہے کہ جائے جشن تے تشریف لہو دوبارہ نشست جاری ہے ذاکرین موجود نے مربانی کر کے اپنی آجات تو فارغوں کے تشریف لہو تمام جڑے باہر ساہبان بیٹھے اور مربانی کرو فارغوں کے تے واپس آجو کرسییں چھاڑ دیو کرسییں چکوانیاں نہ پون مربانی کرو جیڑی گرد نہ لائے ہو جس مقصد واستے آئے ہو خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اور اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد برائی خوشن دیئے محمد و اہل بیعت محمد بلانتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں برادر ذاکر علی بیعت ناظم حسین آف اسلام برا باقی سیدہ دعوت دیاں گا کہ وہ اپنے مخصوص اندازش ذکر علی پاک ذکر علی محمد بیان فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات نعرہ حیدری جڑے بیٹھے ہو ایک باری خوش دلی دینار صلوات پڑھو سب دو پہلے تمام مبالیاں حیدری قرار نو میری طرف ہوں جشن جناب امیر کائنات علی علیہ السلام مبارک ہوئے اور ایک دعائے پاک مولاد حضور کہ جڑے جڑے بھی مقصد لاکھ کے آئے ہو میرے سمیت مولاد وڑا پورا کر کے ٹورونا اور بانیان دا یہ جڑا احتمام کیتا ہے بھائی علی عمران صاحب انہوں مولا نال پتران پراما دے شادو عباد رکھے اور اس ذکر پاک دا صدقہ جتنے مومنین دنیا دو چلے گئے مالک سب دی مغفرت فرمان جنا جنا دے والدین چلے گئے یہاں دعا میں چو ایک ہستی چلے گئے انہ دی مغفرت فرمان سوائے گمِ حسین توں مولا سانو کوئی قدے گا مندین اور ایسے سال ساڑے احت سرکار امام حسین علیہ السلام دے ذریعتے لگا جمدے بستے ربو ایک خوش دلی دن آل سلوات پڑھو جتنے کو بیٹھے ہو کافی ہو باقی بھی آ جاندے نے دنیا داری دے جڑے مسائل نیوی نال نے میرے تو بعد زاکر علباد جناب ملازم حسین سائل آفچ کھوڑی شیرغازی بہت سونے داز دے وچ مولا دے ذکر کردے نے مالک نانو پتران براما دے نال شادو عباد رکھانے انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی دینگے ساڑھا ایک کارے اسی دیس جشن پاک دے وچ جڑا کو نوکری دا سلسلہ ہے او دے وچ اسی نوکران بانی آئیس جشن پاک دے پاہیل عمران دی میر بانی کے چلو انہیں ممبر تے وی کچھ کین دا موقع دیتا ہے شائر جنادی میں کلم دے وچو نکلی ہوں چار سترہ توڑی نظر کر رہے ہیں وہ دنیا تو چلے گے نہیں جناب ذاکرہ علی بیت سید ذلکر نین ایدر شرازی صاحب تے ایروانی تو عورتے ہو ساڑنال شامل نے مولا اس ذکر پاک دا صدقہ انہانو جنت وچ آلا مقام اتا فرمانو سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی 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 میرے نال رال کے کرنا ہے کیونکہ جشن اسی رال کے پڑھنا ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی علی علی ہو جائے سرد نعر جہنم خدا گوا ہو جائے سرد نعر جہنم خدا گوا دل سے کہے جو ساری خدای علی علی یا علی 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 کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے شاہ جی آچار ستنا مولا نے عطا کی تیا نے تے ایسے ذکر پاک دا صدقہ جتنے بھی مرہومین نے مولا انا دے مغفرت فرمان علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کی منگوں کے نیا جنون ملتا ہے نعرہ حیدر کا لگاتے ہیں ہم اس لیے زور سے نبی کے خون سے حیدر کا خون ملتا ہے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام علی تو وہ ہیں کہ نسیری کو جبایا علاقہ مرتضائی کا خدا کے در سے پایا گئے جب عرش پہ پیغمبر تو حق نے فرمایا تیری دختر کا دولہ ہم نے حیدر کو بنایا یا علیہ السلام پائی خابر صاحب بہت مہربانی مولا پہنٹن پاک تو انہوں اپنے کاردے بچے اپنے پتران پرامہ دنال شادو آباد رکھن بانی یہ مجلس دو سفر دے تے بڑی منظور نظر مجلس تے انہوں دی طرفوں اعلان ہوئی ہیں کہ سفر دی پہلی جمرات جڑی یہ پکی ڈیٹے نہ نے کاردی تھی کیونکہ وہ سفر دے دیٹا مل جانی ہے لہذا پہلی جمرات جڑی یہ پکی ہوگی تیری دختر کا دولہ ہم نے حیدر کو بنایا کئی بار نسیری کو یہ مار پکارا تو بندہ ہدا ہے نہ کہو بندہ ہمارا مولا فرما دینے پہ کہ میں اللہ نہیں تو ایک گھل نہ کر کئی بار نسیری کو یہ مار پکارا تو بندہ ہدا ہے نہ کہو بندہ ہمارا پھر بولا نسیری کے خدا باق علی ہیں مقصود میرا دینے کو عباس ولی ہیں ایک صلوات پڑھو چیواز ایک اور صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی مشکل میں ایسے پیچوا ہے علی مشکل میں ایسے پیچوا ہے عطا کرتے لگے جیسے خدا ہے علی مشکل میں ایسے پیچوا ہے مجی بڑھ کے بلا کے جام پھیلوں مجی بڑھ کے ملا کے جام پھیلوں مجی بڑھ کے سدیوں میں غانہ کھلا ہے علی مشکل میں ایسے پیچوا ہے فریشتہ مانگ نے آیا خدر پہ فریشتہ مانگ نے آیا جاہ در پہ ہے اسے فیضا نے رکھنے کو کہا ہے علی مشکل میں ایسے پیشوا ہے میں جشن دے اگلی رونک ملازم سہنو دعوت دیاں گا کیونکہ ٹائم دی قلت شروع ہوگی ہے پیچھے پڑھنا لے تین چار بندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بندے زیادہ انہیں نال کچھ نہیں ہندہ عقیدت سو انہیں نال سب کچھ اندر عقیدت آلے بندے ہو ماشاءاللہ کچھ بانی مجلس ہو کچھ ازادار ہو ایرونکہ انشاءاللہ باہل ہو جاندی یہ کوئی نہیں مسئلہ ایک کفیت ہوندی ملازم سہنو دعوتا کہ بھی بزارش انشاءاللہ اختصار نال سامنے بیان کرنے اعلان پہلے بھی کیتا گیا ہے کہ جیسے ایبان باہر ہو نا میر بانی کر کے جیشن تی زینت بنو میر بانی کر کے پندالج تشریل ہے وہ شاید عباس اور زاکر پڑھنگے انشاءاللہ افتحار ہے شورو بھی موجود نے انشاءاللہ جیشن تی زینت بنو بلان دواز دنال ثلوات پڑھو تارے سب تو پہلا دعائے کہ جتنے پڑھنا لے پڑھ گے جتنے میرے بعد پڑھنے سب دی پڑھائی تو سا مومنین دے اتھٹورا ہونا بیترین سمات فرمائی اور پاہی زاکر جناب علی عمران صاحب دائے ساری محنت کا وش جدہیں آج شام پاک مولا علی بادشاہ دے دربار وش جائے تو بادشاہ انو مسکرا کے قبول فرمائے پترہ پراوانال شادو آباد رکھے مجلسہ کرائی دیں گے اے اچھن تے کھیڑن دا بھی موقع بادشاہ سانو ایس رانگویچ دیتا ہے کہ اچھ جشنو نا دے نا دے مناج کی ہے حال جلدی جلدی دے نال گلان کرن تے دل کردے پڑھن تے دل کردے موقع دی مناسبت نال دل کردے وقت نو ویکھنے کہ جشن علی ہے دوستو موقع سعید ہے سعید آہدینے خوشینو لفظ عویدہ قلید قلید آہدینے بسم اللہ مارچاللہ چابینو جشن علی ہے دوستو موقع سعید ہے اور جنت علی نبی کے گھر کی قلید ہے اور جنت علی نبی کے گھر کی قلید ہے یہ جشن کیا میں تو بس اتنا ہوں جانتا ہے منکر کی آج موت اور مومن کی عید ہے ہاں ہاں جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادشاہ ماشاءاللہ اسطان دین تنگا پینا دنگا اسطان برقرار رین سلامت رین دل میرا کار رہا تھا کہ جنہ کو ٹائم میں لیا میں وہ دے وچی ایک نظم سنا کیونکہ جشن دماؤلہ جے اگر دو یا تین منٹ اتے ہو گئے تو انہوں برداشت کرنا ہے کیوں کہ میری زبان پہ ذکر شاہ اللہ فتح ہے آج میرے چوتھے مصرے تھے تو انہوں سمجھ آجے دی میں پڑھنا کیے تو تسی سننا کی چاند دیو میری زبان پہ ذکر شاہ اللہ فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بگوڑے کی بات کر میری زبان پہ ذکر شاہ اللہ فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ بگوڑے کی بات کر یسرف سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا تو حیدر کی بات چھوڑ گوڑے کی بات کر تو حیدر کی بات چھوڑ اور مولا جان دے نے میں اے پہلا چاند سے کہ آج میں پڑھن لگا اے جڑی نظر میں اے پہلا موقع ہے کہ میں جڑا پڑھن لگا کوئی روچ مسٹیٹ کوئی غلطی کتائی یہ بات چاندہ ذکریں ہوتے نہیں سک دی تو آڈے کونو مافی مانگ لینا جڑا میرا حال کے اندر میں آپ نی تو حیدر کی بات چھوڑ گوڑے کی بات کر خیبر میں ایک دفعہ ہوئی تھی جنگ انتالی دن رسالتِ ماد سرورِ کائنات فخرِ موجودہ تاجدارِ حلطا قائموں مصدقوں مضملوں مدسروں یاتین و تواہا بات چھوڑا روز فرمایا کرتے تھے کہ کل علم مرد کو دوں گا کل علم مرد کو دوں گا انتالیس دن گزر گئے اللہ کے نبی نے مسلح عبادت ایک ٹیلے پہ بچھایا ٹیلے پہ بچھا کے نادی علی طویل فرمائی نادی علی سفر کرتے 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 خیبر سے مدینہ میں آئی علی بادشاہ مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے علی بادشاہ کے کاروں میں نادی علی نے آواز دی علی بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ نبی کا بلاوہ آ گیا ہے میں نے جانا کہ خیبر میں نبی کا بلاوہ آ گیا ہے میں نے جانا کہ خیبر میں علی بادشاہ نے مسلح کو تہل گئی علی بادشاہ مسجد سے باہر دکھ لے استبل کی طرف آئے استبل کا آ کر دروادہ کھولا استبل سے رہوار کو باہر نکالا رہوار کی پہشانی چومکیلی بادشاہ فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے اے میرا سبق سننے کچھا کچھا رہ گیا تو پریشانی نہیں چلو اس طرح مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلگوں کی چمک میں بھی کررار ہوں تو بھی کررار ہے گھڑا دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے رہوار کی پہشانی چومک فرماتے ہیں گھڑا پریشان نہیں ہونا میں مانتا ہوں راہ بہت زیادہ لمبا ہے بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہے پریشان نہیں ہونا روب دوب کا روب محبوب کر دوب کا روب محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اُت کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو اُت کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو بابا جی ایک لفظ سمجھانا چاہنا شاعری دونگا دویج ایک مصرے دویج تو ساں اور بائیاں پڑھ دیو ماشاءاللہ توانو سمجھ آوے تھی توانو میں آوے گی ایک مصرے دویج دو باری ایک لفظ لیا منا شاعر دویج بڑا مشکل ہوندہ ہے یہ نوید عباس نوید صاحب نے جناد اقلاع میں انہیں ایک وارنی دو وارنی تین وارنی چار وارنی ایک لفظ ایک مصرے دویج لیا دا ہے دوب کا روب محبوب کر علی بادشاہ روار کی پیشانی چونکے فرماتا ہے دوب کا روب محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اُس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو علی بادشاہ فرماتے ہیں راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اُس کی مشکل بلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو اس کی مشکل بلا میں بڑی جلدی دنا اس کی مشکل بلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاہ ساتھ ہو علی بادشاہ راوار کی پیشانی چومکہ فرماتے ہیں گبرانہ نہیں میں میں بھی جا رہا ہوں نبی کا بلاوہ آیا گیا ہے میں نے بھی جانا ہے تو نے بھی جانا ہے علی بادشاہ راوار کی پیشانی چومکہ فرماتے ہیں اے میرے جانت پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشاں کو تُو اپنا رستہ بنا بن کے بجلی بن کے بجلی بن کے بجلی ذرا آسمان سے گدر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر دول قدموں کی اڑ کر گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے یہ خیبر کا لمبا سفر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر علی بادشاہ یہ علی بادشاہ پہلے کہہ رہے ہیں بات میں گوڑے نے بھی کہنا علی بادشاہ کو کچھ علی بادشاہ کہتے ہیں تُو چلے تو تیری چال پر زندگی میں اس میں نصر نہیں کر رہا تُو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھے پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہے تجھے پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو علی بادشاہ کا گھوڑا علی بادشاہ کے قدموں پر سار رکھتا ہے کہتا کیا ہے مولا میرا سار تیرے قدموں میں ہے اس لگی مولا یہ تو بتائیے یہ جو آپ نے تھوڑی در پہلے کہا ہے کہ ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا یہ تو بتائیے کہ جبریل کی تیزگی ہے کیا یہ تو بتائیے کہ جبریل کی تیزگی ہے کیا جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے یہ تو بتائیے جبریل کی تیزگی ہے کیا علی بادشاہ فرماتا ہے گھوڑا جبریل کی تیزگی یہ ہے کہ جبریل ایک دفعہ لے کے گیا تھا رسول کو میراج پر اتنا لمبا سفر تھا اتنا کتھن راستہ تھا اتنا مشکل سفر تھا جانے اور آنے میں اتنے ہزار کلام بھی ہوئی جانے اور آنے میں صرف وقت اتنا لگا تھا بستر کی گرمی قائم تھی وضو کا پانے گر رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی وضو کا پانے گر رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی علی کے بعد گھوڑے نے اس وقت آج سے چودہ سو سال پہلے کائنات کی زبانوں پر تالے لگا کے رکھ دیئے یہ بات کہا ہے کہ مولا بس یہ ہے جبریل کی تیزگی جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے علی بادشاہ کا گھوڑا علی بادشاہ کے قدموں پر سر رکھے کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے ایچ لگے میرے قدموں میں تاروں کی برس آتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لگے میرے قدموں میں تاروں کی برس آتا ہے یہ میرے لگے نکلتا ہوا دن نہیں میراج کی رات ہے تیری جوتی کے صدقے میں میرے لگے وقت کی کیا بھلا آج کوئی اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے بس آخری دو گلہ اے ازے مکمل نہیں میری باقی انہوں دی طرفوں منو اے ازے مکمل نہیں مکمل جی تھے انہیں ہوتے اللہ بادشاہ خیر کرے اور مزایا یہ تھے ہی کیونکہ بادشاہ دا جشن ہے بجلی ویرٹورگی میری باری بادشاہ دا جشن ہے ایک گال کرنا چاہنا کہ جب تک علی کو دلوں میں بتایا نہ جائے گا علی بادشاہ دا جشن ہے اور تو ساں منا رہے ہو جب تک علی کو دلوں میں بتایا نہ جائے گا کھلدے برین کی رہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی کو دلوں میں بتایا نہ جائے گا کھلدے برین کی رہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضاء کلال یہ سر علی کا ہے اس کو جکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا ہے اس کو جکایا نہ جائے گا اور جب تک ہے ہمارے سر پہ ابباد کا علم اس جزیدیت سے ہم کو درائیا نہ جائے گا اس جزیدیت سے ہم کو درائیا نہ جائے گا ایک گل یاد آگی یہ چھوٹی جی گلے جناب ابو طالب علیہ السلام دے کولے کو بندہ بندہ کھلوتی ہے اسی کہنے لگا مولا یہ پانچ تین پاک دا تھی بڑا مقام ہے بہت بڑے شان ہیں بادشاہ نبی علیہ السلام دا علی علیہ السلام دا پاک بی بی دا توڑے جڑے پوترے نے انہا دا بڑا مقام ہے انہا پنجاز تنگا دے وچے توڑا مقام کی یہ خابر صاحب توڑا مقام کی میرے بادشاہ فرمایا کہ گالنر دستان یا کجھ کار کے وہاں جشن ہو گیا توڑیاں چیرے ہیں تو مسکراہت آگی میرا مقصد دے تھی گالنر دستان یا کجھ کار کے وہاں بادشاہ نے آپوں تائد کی تھی اس گال دی کہ کئی باری گال کرنا اگلا یقین نہیں مکردہ انہوں کجھ کار کے وہاں میرے بادشاہ فرمایا اتھے کھلو ایک پاسی آواز دیتی بیٹا محمد جی چاچا جان پاک بادشاہ کول آئے بادشاہ فرما دینے اتھے کھلو دوسری سیار بیٹا علی جی بابا جان اندازہ بیان رنگ بدل دیتا ہے پاک بادشاہ اکم بابا جان دو ویس تنگے جدہ کول آگے کھلو تنگے ہیں بادشاہ اس بندے الویخ کے آدے نے تنوں عزیبی نہیں سمجھے لائے بھی میرا مقام کی شریعت ڈھل گئی جس میں اس کالب سے پوچھا کر شریعت ڈھل گئی جس میں اس کالب سے پوچھا کر عرب کے دیش میں غالب الا غالب سے پوچھا کر سننا ہے اگر تُو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھیرا کر ابو طالب سے پوچھا کر حلیمہ تک نہ ٹھیرا کر آخری ربائی طالب دعا حلیمہ تک نہ ٹھیرا کر ابو طالب سے پوچھا کر بندے آہ دینے علی نو مندے نے شاہ چانچراغ بیکھو ایک لنگوٹ بنے ہیں علی نو مندے ہیں شاہ چانچراغ بیکھو اوٹھے ایک لنگوٹ بنے ہیں ایک چادر لہیے علی نو مندے ہیں پتہ نہیں ہے نا نوہ علی دوچو نظر کی آیا ہے علی نو مندے ہیں اس وقت شاعر لہدہ ہے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شنگوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شنگوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شنگوں کے پاؤں سے مستہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں ایک بار حج تو کر تیرے جسم پہ سجا کے ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں خدا ہی نہیں پانچ نارے پانچ نیس با لاکھ نارا ہے دری بڑے پیارے اندازش ملازم سین مولا دی فضائل بیان کی تھی تاریخ بیان کی تھی تو میں اختصارنال ٹائم دے رہے ہیں سید بدر عباس آفکازی کرمشاہ اندباد سید عرفان شاہ صاحب بھی موجود نے انشاءاللہ مولا زکر فرمان گئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ملازم سین جی جیشن دی زینت بنو تے جلے بار سائے بانو نا وہ بھی میر بانی کرو تے قریب آجو شاہد اباس آری اور ابتحار حیدر شعور بھی جلے نارا ٹائم ہی اندباد ہے برائی خوشنو دیئے محمد و اہل بیعت محمد بلانتر سلوات سید بدر عباس آفکازی کرمشاہ دعا زہور امام زمان اللہمہ کن لے ولی جکل خجت ابن الخسن سلواتکا علیہ وعلا وعبائی فی حاؤزہ سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وائنا خطا تسکنہو ورزکا توا وَتُمَتِّيَهُ فِيْهَا تَوِيلَةً اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد خاندانِ زہراتِ بلند وازنہ سلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول نعرِ حیدری اجازتِ نوکرید آغاز کیتا جائے مولا یو مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا سب چھوڑ دینا ذکر سب چھوڑ دینا ذکر علی کا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا بغزِ علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل بغزِ علی کی آگ سے جلتے ہیں جن کے دل ذکرِ علی سے ان کو ذکرِ علی سے ان کو جلانا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا پھلے ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب پھلے ایک روز دے گا یہ بولے ابو تراب میسم تم اس درخت کو میسم تم اس درخت کو پیاسا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا اے اس کو سیدھے دا میرا پسندی دا شیئر سمات کرو ہم کو جمائیں دیتی ہیں جھولے میں لوریاں ہم کو جمائیں دیتی ہیں جھولے میں لوریاں ماتم نماز اور ماتم نماز اور تو برہ نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا زہران زہران خواب میں ابو اسحاق سے کہا زہران خواب میں ابو اسحاق سے کہا قاتل حسین کا کوئی قاتل حسین کا کوئی زندہ نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا شیعہ ہو تم ملی کے تو سجاد کی طرح شیعہ ہو تم ملی کے تو سجاد کی طرح ماتم کے ساتھ ساتھ ماتم کے ساتھ ساتھ مسلہ نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا آیات کوئی اور بھی لے آئے گا مگر آیات کوئی اور بھی لے آئے گا مگر جبریل تم حسین کا جبریل جبریل تم حسین کا جھولا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا مولا یو غدیر کا رستا نہ چھوڑنا صلوات بڑھا بلہ صلی اللہ محمد محمد پھر اکبر صلوات بڑھا صلی اللہ محمد 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 اکبر اکبر صلوات بڑھا محمد 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 مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 موت ان کے محبوں کا آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کا آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا خضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی جائے لی آئے غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کا فن نام دو غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کا فن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آگئی ہم کے سرشارش کو تولہ میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی ہم کے سرشارش کو تولہ میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی جے تبرہ بھی والا ہا کیا چیز ہے ہم کو ایار سے دشمنی آگئی سلوات پر سلوات پر لیا تیری مسند پغیروں کو بٹھلا دیا نائبِ مصطفیہ مظہرِ قبریا تُو ولیو ولیو وسیحی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی ہم سے دینا بھی موعدت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ ہم سے دینا موعدت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ حقِ سادہ تو زہرہ کے مکروز سے جب تبرہ سنا تو حسی ہی آگئی سید بدر عباس جشن رضی کر پاڑے سان گزارش کریں گا کافی دیر توں منتظر نے جناب سید عرفان شاہ صاحب بہترین مداخان مولا دے فضائل مولا علی علیہ السلام جشن مولوک دیکھا با بیان فرمان گئی نعرہِ تقبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری تمام مومنین کے گزارشیں کے جلدی واپس آج وہ پڑھا لے سی بسم اللہ سلوات پڑھ لو محمد وآل محمد بارے دکھر سلوات پڑھ لو محمد وآل محمد وآل محمد سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند آوازنا سلوات پڑھ لو محمد نعرہِ تقبیر جو خالقِ قائناتِ نام عظیم اور بلند ہے یہ میں بلند آوازنا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت ملکِ سلوات پڑھ لو محمد وآل محمد اداد اللہ ملکِ سنساریاں بزرگاں عزیزان تھا اس عظیم جاتِ ٹوریاں کا بولتے منظر فرماؤن ذاکرین وزام دا پڑھا میں غریب دے ٹنٹے پٹھ الفاظ ملک اپنی بارگاہج کا بولتے منظر فرماؤن بھائی عمران دیئے محنت اکاوچ ملک اپنی بارگاہج بطورِ عبادت کا بولتے منظر فرماؤن ملک اپنی بارگاہج اپنی بارگاہج کا بولتے منظر فرماؤن ایک سونے جی سلوات پڑھ لو محمد وآل محمد اداد اللہ اپنی ذکرتی ابتدا ایک خوبصورتی روایت تو کرنا چاہنا حقی حقیقتوں کا حقیقی پیغام ہے توجہ کرسوت انشاءاللہ لطفہ سی حقیقی پیغام ہے اور ایسا قدیم ہے کہ پہلا امام ہے حقیقی حقیقتوں کا حقیقی پیغام ہے اور ایسا قدیم ہے کہ پہلا امام ہے اور سائل غدیرِ خم نے بتایا جہان کو جس میں شریعت نہیں وہ جس میں علی نہیں وہ شریعت حرام ہے ایک سلوات پڑھ لو محمد وآل محمد 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 بارد کے سلوات پڑھ لو محمد 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 آجا جھک جا برنے کے جا ہو ہو دو ستا میرے پیرِ علیدہ درِ سخی دیوتیں کون میں ڈسا آجا جھک جا بندہ جتنیاں ہی بات نہ کر لے جتنیاں بھی نمازہ پڑھ لے لیکن ادھوں تک قابل قبول نہیں ہوتی آج جتنیاں تک دل وچ ایلیدی محبت نہ ہوئے جنہیں مقام تے بیٹھے پوری تو وہ جو کرنی ہے تیری یا نمازہ روزے تے زکاة تیرے کا میاں وڑا نہیں تیری یا نمازہ روزے تے زکاة تیرے کا میاں وڑا نہیں لوڑتے کن پوسی ٹکیٹیں نہ ہو سی جلت تجا وڑا نہیں اتھنپ لیسن تے کن ڈک لیسن تے کن ملنی اے سزا آجا جھک جا سلوات پڑھو محمد اللہ پڑھو محمد اللہ پڑھا جا کسیدہ پیری یا لیدہ مامنا دا دل لی ٹھریدہ پڑھا جا کسیدہ پیری یا لیدہ مامنا دا دل لی ٹھریدہ مُن کر جو ہو سی مَتھے وَاٹِ پوسی رازی ہوئی میں سڑی دا بِن حُب حیدر پاگل دا پتر ہو ایسے تُو فنا آجا جھک جا سلوات پڑھو محمد اللہ عبادر سلامت رو سوزی نال کوئی نہیں لیکن تُسان ساریاں سوزی بڑھنے زندگی دیگی رہی تے انشاءاللہ سوزیاں نال تو ہنو کسی دے سناسا آخری کے سیدہ اور اس پو بعد اپنے بھائی نو ٹیم دیوا خیبر دا میدانے تے پاک محمد پریشانے چالیاں دینا دا وعدہ کی تا انتالین دی گزر گئن خیبر فتح نہیں ہویا دعا دے عد بلند کر کے ادن بارے الہا چالیاں دینا دا وعدہ کی تا انتالین دی گزر گئن خیبر فتح نہیں ہویا آوازِ قدردائی میرا حبیب پریشان کیوں ہوندیں سڑ اُن کونجیں ہک لک ہکم چوی ہزار پیغمبر دی مدد پردہ غیب اج کی تی یہ تیتیں محمد دی زہر اج کی تی پاک محمد اپنے بھرانو سڑ ماریے واپس ولن او جو پاک محمد نے چالیاں دینا دا وعدہ کی تا انتالین دی ہوندہ کیا رہا ہے سید انتالین دی اتنی جو سرکار نال جرنیل ہیں فوجی ہیں کر دے کیا رہے ہیں جڑا ہمیں بھوک لگے اے ٹوٹ دے ٹوٹ دے سے دے لانگری دی کول لانگری دی پاسے دے کیا دن کچھ کھامن پیرمن واسطہ ہی تے سانکن دے اس لئے لانگری انہ دے پاسے دے کیا دے میں گن گن آٹا تھک پیاں ہم اج آٹے توں جند چھٹ گئی میں گن گن آٹا تھک پیاں ہاں اج آٹے توں جند چھٹ گئی نہ ہو سی تے نہ گن نا پوسی میں گن گن کمر تروٹ گئی دیکھا دے ہکو پوری ہائی آٹے دی اوہی ناشتے بیلے مک گئی سن کے گال اس لانگری دی جرنیلان دی سا سک گئی اے بڑے پریشان ہیں اس لئے پاسے دیکھا دنی آرے کو کچھی گل نہیں ساڑے نال کو پکی گل کر اس لئے لانگری انہ جرنیلان دے پاسے دیکھا دے گل کچھی نہیں ہے پکی ہے تو سن سنگنو فلحالے تو ہڑے سامنے بوریاں چھنڈ دیتیاں نہ آٹا ریا نہ دالے اے نا دے پاسے دیکھا دے منڈی طرفوں آج تسو فارغ ہو تے ہون آگئے بھکھ ارتالے انہو مرحبے انہو بھکھ آگئی ہون ساڑا وچڈ محالے پاکلی خیبر دے میدانی چین سرکار نے علم انہو پتھر اچھ نصب کی تے پورا خیبر بنیاد تو لے کے بام تے ہی کم گئے اے مرحب اپنے روٹین دے مطابق نجومی دے پاسے دیکھا دے میں انہو حساب کر کے دسا جو خیبر کے اندے نام ہیں اس ویلے جس ویلے سرکار نے علم انہو پتھر اچھ نصب کی تے ایک خیبر کم گئے اس ویلے خیبر نہیں کم گیا بلکہ ہر انسان کم گئے تے اے جینا نجومی ہے اس دی آواز چرچری ہوگی ہے توتلی ہوگی ہے جس ویلے توتلہ کہنے تے جی جو میں لے مرحب نے اس نجومی نو آکھے نے جو حساب کر کے دسا جو خیبر نا کہنے ہیں تے اس توتلی آواز نل چرچری آواز نل جیڑا جواب مرحب نو دیتا ہے میں جناب نو کسیدہ سنا منا چاہتا ہوں ایک سونا جنارہ سناو پاک امیر دینا ہوں تھا کسیدے دے لفظ ہن بھج جان بچا لیکن اس توتلی آواز ہی چھے آکھیا کی میں ہے بب بج بب بھج جان بچا بب بج بب بھج جان بچا بب بب بج بب بھج جان بچا ننازدیک مالکککہر خودا ننازدیک مالکککہر خودا شششان علی خخ خیبر گیر شششان علی خخ خیبر گیر نصیبن نہ کھڑ نہ تطیمی مری من بج بب بج بب بج مرحب اس نے پاس دیکھا دے میری کوئی عام جوان نہیں کیا جوانا دینا طاقت رکھے نام میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے اس لئے نجمی چرچری آواز نالزدیک پاس دیکھا دے بے شک تو مرحبیں لیکن یاد رکھیں تت تیرے جج ججے للک ہومن نننا تک دیریوں دہا للک بی امیریوں دہا تت تیرے جج ججے للک ہومن نننا تک دیریوں دہا للک بی امیریوں دہا جڈ تیغ چل دی بھا 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 بھل دی ککت تل تھیوان نننیو بچ دی من ونج ہاری جڈا نہیں تیاری کتل جیندہ داری ہے آجیوں دیواری آجی تا تا توں بابا بچ دا نہیں تور دا اندہ یو پچھا ہٹ دا نہیں آجی تا تا توں بابا بچ دا نہیں تور دا اندہ یو پچھا ہٹ دا نہیں تُو سترے امال آن لاتے چل دکھی شمشیر تُو سترے امال آن لاتے چل دکھی شمشیر کککت سی ججا جڑے کککو 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 کٹ پٹی ونجڑائیں بچ بابا بچ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ وسلم